پششم بنگال کے مکھی منتری محمدہ بینر جی نے پی ایم موڈی کو لے کر ایک بار پھر نرمی دکھائی ہے محمدہ بینر جی کا یہ بیان راجنیتک پنڈتوں کو حیران کر رہا ہے محمدہ نے کہا کہ ان کے حساب سے کینڈری جانچ ایجنسیوں کا غلط استعمال پی ایم موڈی نہیں بلکہ بی جی پی کے دوسرے نیتہ اپنے فائدے کے لے کر رہے ہیں حالانکہ محمدہ بینر جی اس دوران کینڈر سرکار پر حملہ ور ضرور دکھی کینڈری ایجنسیوں کے کتھت اتیچار کے خلاف بنگال ویدھان سبھا میں وشش پرستاو پیش کیا گیا اس دوران محمدہ بینر جی نے کہا بی جی پی ایک واشنگ مشین بن گئی ہے جو اس کے ساتھ مل جاتا ہے آرکوں کے باوجود اس کی جانچ نہیں ہوتی میں یہ نہیں مانتی کہ پی ایم موڈی سی بی آئے ایڈی کا دورپیوگ کر رہے ہیں بلکہ کچھ بی جی پی کے نیتہ اپنے فائدے کے لیے ایسا کر رہے ہیں میں پی ایم موڈی سے اپیل کرتی ہوں کہ سرکار اور پارٹی کے کامکاج کو مکسن نہ کیا جائے یہ دیش کے لیے اچھا نہیں ہوگا جانچ ایجنسیوں کے رڈار پر آنے والے کاروواریوں کے دیش سے بھاگنے کے مددے پر انہوں نے پی ایم موڈی کو بری کر دیا محمدہ بینر جی نے کہا ویویسائی دیش چھوڑ کر بھاگ رہی ہیں وہ ایڈی اور سی بی آئے کے ڈر اور دورپیوگ کے وجہ سے بھاگ رہے ہیں میرا ماننا ہے کہ موڈی جی نے ایسا نہیں کیا محمدہ بینر جی نے اشاروں اشاروں میں آمیت شاہ اور شویندو ادھکاری پر بھی نشانہ سادھا محمدہ بینر جی نے کہا کہ سب کو پتا ہے کہ گریہ منترالے کس کے پاس ہے میرا ایک سہیوگی دشمن نمبر ایک بن گیا اور راج میں بھاجہ پا کا سب سے بڑا نیتا بن گیا جو بھرشتہ چار کے کئی ماملوں میں وانچت ہے آپ کے اس نیتا کے گھر پر کتنے چھاپے مارے گئے ہیں وہیں شویندو ادھکاری نے محمدہ بینر جی کے پی ایم موڈی والے بیان پر کہا پی ایم موڈی کی پرشنسہ کر کے وہ اپنے بھتیجے کو نہیں بچا سکتی پچھلے دنوں رسس کی تاریف کرنے والی محمدہ بینر جی کا یہ بیان وپکش کے لیے جھٹکا ثابت ہو سکتا ہے دوہزار چوبیز کے عام چناب کے لیے وپکش ابھی سے لامبند ہو رہا ہے کچھ دنوں پہلے نتیش کمار ڈلی آئے تھے اور وپکش کے کئی نتاؤں سے ملاقات بھی کی تھی محمدہ بینر جی بھی ڈلی کے سپنے دیکھ رہی ہیں ڈلی میں انہوں نے ایک بڑی ریلی بھی کی تھی لیکن راجنیتی میں عدلہ بدلی تو لگی ہی رہتی ہے ایسے میں محمدہ بینر جی کا حالیہ بیان وپکش کے بی جے پی ہٹاؤ ابھیان کو جھٹکا لے سکتا ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں اور دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے سبسکرائب کریں آج تک اس سمیں پوری دنیا میں لوگ کنفیوزڈ ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اور یہ سپشتہ ہم آپ کو اپنے اس نئے شو میں دیں گے سب کچھ بلیک اینڈ وائٹ میں بتائیں گے اس شو میں میرے بالوں کا علاوہ کچھ گری نہیں ہوگا ہر خبر بلیک اینڈ وائٹ کی طرح بلکل سپشت ہوگی موسیقی